السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم و بعد قال اللہ تعالی یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ و للرسول اذا دعاکم لما یحییكم اے ایمان والو جب تم کو اللہ اور اس کے رسول بولائیں دعوت دیں تو ان کی دعوت پر لبیک کہو اس چیز کے بارے میں جس میں تمہاری لئے زندگی ہے یعنی جو کچھ اللہ اور اس کے رسول تم کو کہیں بتائیں اس پر عمل کرو اور اس کے عمل کرنے سے تمہاری لئے زندگی ہے گویا کہ قرآن و حدیث کے علاوہ جو زندگی ہے وہ زندگی ہی نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین ہمیں خبر دے رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ و للرسول اذا دعاکم لما یحییكم وبعدہ جیسا کہ معلوم ہے یہ کچھ دروس تحصیر مصطلح الحدیث کے اس کا اعادہ اور اسی طرح ریپیٹ اور دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے مذاکرہ کے طور پر اور یاددھانی کے طور پر جس میں آپ کو بھی فائدہ ہے اور مجھے بھی فائدہ ہے اور اللہ رب العالمین سننے والے کو بھی فائدہ دے اور ان کو بھی توفیق دے آج کے درس میں حسن لذاتی کی تعریف ہوگی اور اس کے متعلق جو امور ہیں اس کے متعلق اس کے علاوہ صحیح لغیرے اور حسن لغیری کے بارے میں اور بھی چندہ باحث ہے وقت کے اعتبار سے انشاءاللہ اس پر غفتگو کی جائے گی حسن لذاتی ہی اس سے پہلے گزرا کہ حدیث مقبول کی چار قسمیں ہیں اس کے درجے کے متفاوت ہونے کے اعتبار سے یعنی حدیث مقبول جو قابل قبول ہے اس کے مختلف درجے ہیں اس کے اندر کمی بھیشی ہے یعنی کوئی عالی درجے کی حدیث ہے مقبول کوئی اس سے کم ہے تو اس اعتبار سے علماء نے اس کی تقسیم کی ہے چار قسموں کی طرف صحیح لذات جس کے اندر بہت سا زیادہ عالی ان سے قسم کے صفات اور خوبیہ پائی جائیں جو حدیث مقبول کی شرط ہے اس کے علاوہ حسن لذات اور اس کے علاوہ صحیح لغیرے اور حسن لغیری یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں صحیح لذات ہی صحیح لغیرے اور حسن لذات ہی حسن لغیری حسن لذات ہی کی تعریف کیا ہے پہلے حسن کا معنی کیا ہے لوگت میں تو حسن حسن یا حسن و حسنن کا معنی ہوتا ہے عمدہ ہونا خوبصورت ہونا بہتر ہونا آپ کہیں حسن الرجل آدمی بہتر ہوا اچھا ہو گیا تو حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت ہونا عمدہ ہونا اور اسی سے ہے حسن صفت مشبہ یعنی عمدہ چیز خوبصورت چیز گویا کہ حسن کا جو معنی اس کے اندر عمدہ گی اور بہترگی اور بہتر چیز پائے جاتی ہے اور اس کا اپوزیٹ اور الٹا بری چیز اور بد شکل تو یہ معنی ہوا حسن کا لوگت میں اب اس کا معنی اس طرح میں یا تعریف کے اندر کیا کہا جاتا ہے تو حدیث حسن اس کی متعدد تعریفیں اہل علم نے بیان کی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن حدیث یہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کی بیچ میں ہے صحیح کے بال کا درجہ ہے اور ضعیف کی اوپر کا درجہ ہے تو اس کی وجہ سے اہل علم کے اندر اس تعریف کے اندر اختلاف ہے سب کا مفہوم اور مطلب قریب قریب ہیں مقصد یہ کہ وہ حدیث کیا ہے قابل قبول ہیں لیکن تعریفات کے اندر کچھ علماء کی یہاں کچھ معنی پائی جاتی ہے اور کچھ کی یہاں کچھ معنی پائی جاتی ہے قبل اس کے کہ حدیث حسن کی تعریف کی جائے استراحی حدیث حسن یا لفظ حسن کا اطلاق پہلے علماء یعنی امام احمد الحنبل اور اسی طرح امام بخاری وغیرہ کے یہاں بھی پایا جاتا تھا اگرچہ امام ترمیزی رحمہ اللہ نے حدیث حسن کو بہت ہی مشہور کیا اور اپنی کتاب کے اندر بار بار جگہ جگہ کہا حدیث حسن صحیح حسن غریب بہت ہی اس کا ذکر اور اس کو مشہور کیا لیکن اس کے پہلے بھی اس کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن استعمال کے طریقے اور اس کا معنی مختلف تھا کوئی امام حدیث حسن کا اطلاق اس کے متن پر کرتا تھا اور کوئی سند پر اور کوئی لغت کے اعتبارے اس کا معنی بیان کرتا تھا یعنی اس کا معنی مختلف ہوتا تھا کوئی حدیث منکر پر بھی حدیث حسن کا اطلاق یعنی لفظ حسن کا اور کوئی حدیث غریب پر یعنی گویا کہ ہر امام کا معنی حسن مختلف تھا تو اس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس امام نے کس معنی کے اندر اور کس سباق سباق کے اندر استعمال کیا اس کی اعتبار سے پہتنا جائے گا جیسے امام شعبہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ عبد الملک بن عبی سلیمان ان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں ان کی حدیث کو نہیں لیتے وہ حسن الحدیث اور ان کی حدیث حسن ہیں قَالَ مِن حُسْنِهَا فَرَرْد قَالَ میں نے اس کی حدیث حسن کی وجہ سے ہی میں نے اسے دوری اختیار کی ہے یعنی اگر حدیث حسن کا مانا یا مقبول کے مانا میں ہوتا تو امام شعبہ اس سے حدیث لینا کیسے چھوڑتے تو یہاں پر حدیث حسن منکر کے مانا میں یا غریب کے مانا میں ہے امام نخیر مولا فرماتے ہیں کہ لوگ جب جمع ہوتے یعنی محدثین وغیرہ تو ناپسند کرتے تھے کہ آدمی جو اس کے پاس حسن حدیث ہے اس کو پیش کریں گویا کہ حدیث حسن کا غریب پر استعمال ہوتا تھا حدیث غریب پر تو حسن کا مانا مختلف استعمال ہوتا تھا کہیں کیا مانا کہیں کیا مانا سیاق و سباق سے معلوم ہوتا کہ کہاں پر اس کا استعمال ہوا ہے کبھی کبھی لوگت کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں علماء یعنی اچھا اور خوبصورت جیسے ایک حدیث ہے معاذ بن جبل کی علم کے بارے مشہور حدیث ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ علم سیکھو فَإِنَّ تَعْلُمَهُ لِلَّهِ خَشْيَا شاید یہ حدیث مشہور بھی ہے کہ علم کو سیکھنا یہ اللہ سے در پیدا کرتا ہے وَطَلَبَهُ عَبَادَةً اور اس کو طلب کرنا عبادت ہے اور لمبی حدیث ہے امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن جدہ بہت ہی حسن ہے وَلَيْسَ اِسْنَانُ بِقَوِينَ اور اس کی حسن قوی نہیں ہے اس میں ایک موسیٰ راوی ہیں اور وہ قذب راوی ہیں تو یہاں حدیث موضوع پر یا حدیث جو صحیح نہیں ہے اس پر انہوں نے حسن کا اطلاع کیا تو گویا کہ ہر امام نے کس معنی میں اس کا استعمال کیا ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے کس سیاق و سباق میں استعمال کیا ہے اور اس کی حسن دور متن پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ کس معنی میں استعمال کیا ہے اسی طرح سے یعنی یہاں پر گویا کہ متن اس کا بہتر ہے متن کے اندر جو باتیں ہیں علم سکھنا عبادت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے علم اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے تو یہ معنی جو بیان کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر وہ بہتر ہے تو معنی پر حسن کا اطلاع کیا تو گویا کہ ہر امام کا الگ الگ معنی اس کو سمجھنا اس کی عبارت وہ بہت ضروری ہے لیکن حدیث کی سنن اور متن کو دیکھنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے جو اس علم کے اندر محنت یا لگاو رکھتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے تو گویا کہ لفظ حسن کا اطلاع مختلف معنی میں ہوتا تھا غریب پر منکر پر اسی طرح سنند پر اور متن پر اور اسی طرح حدیث مقبور پر جیسا کہ اب چند تعریفیں آنگی تو حدیث حسن کی اسطلعہ تعریف بہت ساری تعریف ہیں لیکن اس میں سے چند تعریفیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں پہلی تعریف امام خطابی رحمہ اللہ ابو سلیمان ان کی تعریف ہے وہ فرماتے ہیں کہ حدیث حسن وہ حدیث ہے ما عرف مخرجوہو جس کا مخرج معلوم ہو کہاں سے حدیث آئی وہ معلوم ہو واشتحر رجالوہو اور اس کے رجال اور اس کے راوی مشہور ہوں وَعَلَيْهِ مَدَارُ اَكْسَرِ الْحَدِيثِ اور اسی پر اکثر حدیثوں کا مدار یعنی اکثر حدیث حسن ہی ہے وَيَقْبَلُهُ اَكْسَرُ الْعُلْمَاء اور اس کو اکثر علماء قبول کرتے ہیں وَيَسْتَعْمِلُهُ عَامَةُ الْفُقَحَا اور عَام فُقَحَا اور اکثر فُقَحَا اس کو قبول کرتے ہیں گوئی ہے کہ انہوں نے چیزیں بیان کی اور کچھ علماء ان کی تعریف کو ذکر کرتے ہوئے دو ہی چیزوں پر اکتفا کرتے ہیں کہ حدیث حسن وہ ہے جس کا مخرج معلوم ہو اور اس کے راوی مشہور ہوں تو انہوں نے یہ حدیث حسن کی تعریف کی تو اس کا مخرج معلوم ہو کیا مانا ہے یعنی شاگرد نے اپنے شیخ سے سنا ہے شاگرد نے اپنے شیخ سے سنا یعنی حدیث متصل ہے حدیث کیا ہے متصل ہے کہاں سے حدیث لی گئی ہے کس نے روایت کیا ہے کس سے روایت کیا ہے یہ معلوم ہو مخرج اس کو کہتے ہیں وَحْتَحْرَ لَجَالُهُ اور اس کے راوی مشہور ہوں یعنی عدالت میں اور حفظ کے اندر غویہ کہ دو اور شرطیں جو حدیث صحیح کے اندر بیان کی جاتی ہیں اس کا ذکر نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ حدیث شاز نہ ہو اور معلول نہ ہو اور معلول نہ ہو لیکن علماء کہتے ہیں کہ زمنی طور پر اس کی طرح بشارہ ہے کیونکہ جس کو اکثر علماء نے قبول کیا ہے اور فقہ نے استعمال کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی علت اور خام ہی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ پہلی تعریف ہے دوسری تعریف یہ ہے حدیث حسن کی جس کو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ حدیث جو روایت کی جاتی ہو لا یقون فی اسنادی مئی اتحم بالقذب اس حدیث کے اندر ایسا راوی نہ ہو جس پر جوٹ کی تحمت ہو جوٹ کی تحمت ایک جوٹ بولنا اللہ کی رسول کے حدیث میں تو جوٹ ہی ہے جوٹ کی تحمت حدیث رسول میں وہ کیسے یعنی آدمی اللہ کی رسول کی حدیث بیان کرتے ہوئے جوٹ نہیں کہتا لیکن جب لوگوں سے بات کرتا ہے معاملات کے اندر جوٹ بولتا ہے تو اس پر جوٹ کی تحمت ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی حصول کے حدیث میں بھی جوٹ بول دے لیکن سر ہی جوٹ نہیں بول رہا ہے تو اس کے حدیث کے نام رکھا جاتا ہے کیا مطروق تو امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن وہ ہے جس کے راوی متحمت کا ذبن ہو یعنی جس پر جوٹ کی تحمت نہ ہو جوٹا نہ ہو اور اسی طرح جو بھی اس کے اندر صفات ہے وہ آگئی اور اس کے علاوہ وَلَا يَكُنُوا شَازًا اور وہ شاز نہ ہو یعنی اس کے اندر دوسرے راویوں کی سقات کی مخالفت نہ ہو وَيُرْوَ مِنْ غَيْرِ وَجِحِنَّهِ ذَلِكِ اور اس کے علاوہ دوسری سندوسیں بھی مروی ہو گویا کہ امام ترمیزی کے نزدیک حدیث حسن کی جو تعریف ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں راوی پر جوٹ کی تحمت نہ ہو اور اس کے علاوہ وحدی شاز نہ ہو اور اس کے علاوہ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسری سندوسیں بھی مروی ہو تو یہ تعریف ہے لیکن کہیں پر امام ترمیزی رحمولہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب حدیث حسن غریب ہے یعنی دوسری سندوسیں مروی نہیں ہے اور یہاں پر کہا کہ حدیث حسن وہ ہے اس میں ایک چیزی ہے کہ وہ دوسری سندوسیں مروی ہو تو اس کی یعنی وضاعت آگے آگے انشاءاللہ اور تیسری تعریف علامہ منہ حجر رحمہ اللہ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ حدیث حسن وہ حدیث ہے جس کو عادل راوی نے روایت کیا ہو نقل کیا ہو اور اس کا حافظہ تھوڑا کم ہو گیا ہو حدیث حسن لہزادی کی اور اس کی سندھ متصل ہو اور اس میں شزود اور علتن ہو گویا کہ جو صحیح حدیث کی تعریف ہے وہی حدیث حسن لہزادی کی تعریف ہے سوا فرق یہ ہے کہ خفہ دفتو اس کا حافظہ تھوڑا کمزور ہو گیا ہو یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی نزدیک ہے یعنی حدیث صحیح کے راوی عالی اور انچے پائے کے حافظے والے ہیں یعنی حدیث والے ہیں تھوڑا سا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو یہ حدیث حسن لہزادی کی تعریف ابن حجر کی نزدیک ہے اب آئیے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ یہ حدیث حسن کی تعریف ہے اور اسی طرح امام خطابی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن کی تعریف یہ ہے دونوں کی درمیان تھوڑا فرق ہے تو علامہ ابن السلح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث حسن کی دو قسمیں ہیں حدیث حسن کی دو قسمیں ہیں حسن لہزادی ہی جس کی تعریف امام خطابی نے کی جس کا مخرج معلوم ہے اس کی راوی مشہور ہوں عدالت سے عضب سے لیکن صحیح کے درجے پر نہ ہوں تو یہ حدیث حسن لہزادی ہو گئی اور حسن لہ غیری کی تعریف کس نے کی امام ترمیزی رحمہ اللہ نے تو گویا کہ امام ترمیزی رحمہ اللہ نے حدیث حسن کی جو دو قسمیں ہیں ان میں سے ایک ہی تعریف بیان کی دوسری کی بیان نہیں کی ہے بس ایک ہی تعریف بیان کی ہے ایک قسم کی تو جب حدیث حسن لہ غیری ہی اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے اور جب دوسری سندیں ملتی ہیں شواہد کی طور پر یا مطابعات کی طور پر تو وہ حدیث ضعیف جو اس کے اندر معمولی کمزوری ہے وہ دوسری سندوں سے شواہد اور مطابعات کے ذریعے دور ہو جاتی ہے تو اسی کے بارے میں کہا کہ وہ دوسری سندوں سے مر بھی ہو گویا کہ امام ترمیزی رحم مولا نے ایک قسم کی تعریف بیان کی ہے حسن لہ غیری کی مطابعات شواہد اور مطابعات اس کی تعریف آئے گی کہ شواہد اور مطابعات کے راوی حدیث بیان کیا ہے اسی حدیث کو دوسرے راویوں نے بھی بیان کیا اسی صحابی سے اور شواہد یہ ہے کہ دوسرے صحابی سے وہ حدیث مر بھی ہو چاہے لفظ ایک ہو یا معنی میں اختلاف ہو اور اس کے اندرہ اور بھی وزاد ہے کچھ نے یہ استعمال کیا کچھ نے یہ استعمال کیا لیکن انشاءاللہ آگے یہ بحث ہے کہ شواہد اور مطابعات کس کو کہتے ہیں اور اس کی مثالیں بھی آئیں گی انشاءاللہ مطابعات یعنی انہوں نے ان کا سان دیا ہے اس کی پیروی کے اس معاملے میں تابعہ یو تابعہ سے مطابعہ تو یہ حدیث حسن لزاتی کی تعریف ہوئی تین تعریف ہیں اور بھی علماء نے تعریف کی ہیں لیکن یہ شاید مراجعہ اور مذاکرک طور پر اس لئے اس پر اکتفہ کرتے ہیں حدیث حسن لزاتی کا حکم کیا ہے حدیث مقبول ہے وہ حجت ہے جس طرح صحیح حجت اس طرح سے اس پر عمل کیا جائے گا لیکن صحیح لزاتی سے کم درجہ کی ہے کیونکہ راویوں کے درجے میں فرق ہے وعالی درجے کے حفظ اور یاداشت والے ہیں یہ تھوڑا سا کمزور والے ہیں اس کے علاوہ اس کا مرتبہ صحیح لزاتی کے بعد حسن لزاتی کا مرتبہ ہے لیکن اس سے پہلے صحیح لیغیری ہے یہی حدیث حسن لزاتی ہوگی لیکن اس کی دوسری سندے ملے گی تو وہ صحیح لیغیری ہو جائے گی یہ اس کی مثال ہوئی ہے اب مثال لائیے یہ اس کی تعریف ہوئی اور اس کا درجہ ہوا اب اس کے علاوہ حدیث حسن لزاتی کی مثال امام ترمیزی رحمہ اللہ ہے حکم مقبول ہے وہ حجد ہے حدیث حسن لزاتی کی مثال امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کہا حدثنا قطعبت ہو قال حدثنا جعفر بن سلیمان الدبائی عنامی عمران الجاؤنی عبد الملک بن ابی حبیب وہ روایت کہتے ہیں ابی بکر بن ابی موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ وہ اپنے باپ سے یعنی ابو موسیٰ عشری سے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ مشہور صاحبی کہتے ہیں ابو بکر کہ میں نے اپنے باپ کو سنا بحضرت العدو دشمن کے حاضری میں یعنی جنگ کی حالت میں لڑائی جاری تھی جہاد جاری تھا کہ میرے باپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہتے ہوئے جنت کی دروازیں تلوار کے سائے میں ہے یعنی جہاد میں ہے یعنی جنت کے داخل ہونا کا ایک بہت بڑا ذریعہ جہاد بھی ہے اور جہاد ایک اسلام کا فریضہ ہے فرض کفایہ اور اس کے حصول اور ذوابط ہیں وہ اپنی جگہ پر اہلِ الیمین نے اس کو بیان کیا ہے اس کے شرائط ہے حصول ہے ویسی ہی ہر کوئی جہاد نہیں کر سکتا بہرحال تو یہ حدیث ہے صحابہ کتاب فرماتے ہیں دکتور تحان کہ یہ حدیث حسن لذاتیق مثال ہے کیونکہ اس کے سارے راوی سقات ہیں سوائے جعفر بن سلمان عبدالبعی یہ حسن درجے کے ہیں اس وجہ سے یہ حدیث حسن ہوئی اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور یہاں پر ایک اشارہ کرنا یہ مقصود ہے کہ پہلے علماء کی یہاں حدیث کی دو قسمیں ہوتی تھی صحیح اور ضعیف اور صحیح کے اندر حدیث حسن بھی داخل تھی صحیح کے اندر حدیث حسن بھی داخل تھی تو یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے پہلے علماء کی یہاں فرق نہیں کرتے تھے صحیح اور حسن میں صحیح اس کے اندر حسن بھی داخل تھی تو یہ حدیث حسن لذاتیق مثال ہے کبھی حدیث پر حکم لگاتے ہوئی کوئی عالم فرماتا ہے اسناد و حسن کی حدیث اس کی سند حسن ہے تو اس سے مراد انہوں نے تین شرطیں بیان کیے ہیں یا تین شرطوں برحکم لگایا ہے سند متصلہ ہیں راوی عادل ہیں اور ضابط ہیں راوی عادل ہیں اور ضابط ہیں لیکن حفظہ ہوسط ہے کسی کا کمزور سب کا یا کسی ایک کا اور علماء بن حجر رحم اللہ نے جو تعریب میں کہا کہ حدیث حسن وہ ہے جس کی سند متصلہ اس کے راوی عادل ہوں اور کسی ایک کا راوی کسی ایک راوی کا حفظہ کمزور ہو جائے کسی ایک کا یا تمام سند کا لیکن کیا حکم سب سے جو کم ہوتا اس پر لگتا ہے تو ضرور نہیں کہ سب راوی حدیث حسن کے کمزور حفظے والے ہوں کوئی ایک بھی کمزور حفظے والا ہے تو اس کی وجہ سے وہ حدیث حسن ہو جائے گی صحیح سے کم درجہ کے ہو جائے گی اب اس کے بعد انشاءاللہ صحیح لے غیری کی تعریف آ رہی ہے تو اس میں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے حسن ازاد ہے اور صحیح لے غیری ایک ہی ہے لیکن اس کے جب سندے دوسری ملتی ہیں تو وہ صحیح لے غیری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد صحیح لے غیری ہی کی تعریف آ رہی ہے انشاءاللہ تو تین جو شرطیں ہیں سند متصلہ اور آوی آدل ہوں اور ان کا حفظہ کامل حفظے والے ہوں یا اس کے علاوہ تھوڑا کمزور حفظے والے ہوں کوئی ایک راوی یا تمام تو یہ حدیث حسن لیزادی ہے تو اگر کسی امام نے کہا یہ حدیث اس کی سند حسن ہے اس کا مطلب تین شرطیں جو ہیں انہوں نے اس کی تحقیق کیے اب شضوز ہے یا عائلت نہیں ہے تو انہوں نے اس کی تحقیق نہیں کیے انہوں نے اتنا حکم بتا دیا ہو سکتا ہے اس کے اندر شضوز ہو اور یا عائلت ہو لیکن صاحبے کتاب فرماتے ہیں کہ اگر کسی بڑے عالم نے یہ کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر پانچ سو شرطیں پائی جاتی ہیں لیکن بہرحال اس کا کسی حدیث پر یہ حکم لگانا کیا یہ حدیث اس کی سند حسن ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن نہیں ہے یہ نہیں کہا اس کا مطلب اس کے اندر کچھ انہوں نے یہاں تک محنت کیے بس واللہ وعالم تو دونوں میں فرق ہوتا ہے حدیث حسن یا حدیث صحیح یا اسناد ہو حسن اسناد ہو صحیح وہاں پر صرف سند پر حکم ہے اور یہاں پر سند اور مطلب دونوں پر حکم ہے تو اگر کوئی امام کہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے اس کا مطلب سند اور مطلب دونوں پر حکم ہے اور اگر صرف یہ کہا کہ یہ حسن ہے اس کی سند حسن ہے یا اس کی سند صحیح ہے تو صرف سنند پر حکم لگایا ہے صرف سنند پر حکم لگایا ہے اس کے علاوہ حدیث حسن کا اندر امام ترمیزی رحم اللہ کا سننے بن ماجہ میں بار بار یہ ذکر کرنا کہ حدیث حسن و نصحی یا حسن و غریب کبھی کہتے ہیں حسن و نصحی و غریب تو حالانکہ آپ نے تعریف کرتے ہوئی یہ کہا کہ حدیث صحیح کی تعریف علنگ ہے اور حسن کی تعریف علنگ ہے اس کے راوی کامل حفظ والے ہیں اور یہاں پر تھوڑا کمزور حفظہ ہے اور اسی طرح امام ترمیزی کے نزدیک بھی حدیث حسن کی تعریف مختلف ہے تو دونوں کو ایک جگہ کیوں استعمال کیا کہتے ہیں امام ترمیزی حادیث حسن صحیح یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے حالانکہ دونوں کی تعریف علنگ ہے گویا کے کلام کے اندر یا بات کے اندر تعارض اور ٹکرا ہوئے تو علماء نے اس کی مختلف توجیہات اور جوابات دیئے ہیں حسن صحیح ایک معنی یہ ہے کہ اگر اس حدیث کی دو سند ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو ایک سند کے عدبار سے حدیث حسن ہے اور دوسری سند کے عدبار سے صحیح ہے تو یہ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اگر اس کے ایک ہی سند ہے ایک ہی سند ہے اور اس پر بھی امام ترمیزی کہتے ہیں کہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے تو اس کا کیا جواب ہے تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر اشارہ ہے کہ اس حدیث کی صحیح اور حسن میں اختلاف ہے کچھ علماء نے اس کو صحیح کا کچھ نہ حسن کا تو امام ترمیزی نے اس کی طرف اشارہ کیا یعنی کچھ علماء کی یہاں صحیح ہے کچھ علماء کی یہاں حسن ہے اور اسی کے لئے دوسرا جوابی تیسرا جوابی علماء نے بیان کیا کہ حدیث حسن اور صحیح یعنی ان میں کوئی ایک راوی ہے راویوں میں سے جس کو کسی امام نے کہا کہ یہ سکھا ہے اور کسی نے کہا حسن درجہ کا صدوق ہے تو اس اعتبار سے راوی میں جو اختلاف ہے اس کی طرف امام ترمیزی نے اشارہ کیا ہے یعنی راوی اس میں اختلاف ہے کہ حسن درجہ کا ہے یا صحیح درجہ کا ہے اور اسی سے وہ حدیث مروی ہے تو اس بنا پر اس کے حدیث بھی یا تو صحیح ہوگی یا حسن ہوگی تو امام ترمیزی نے کہا حسن صحیح ہون یعنی کسی امام نے صحیح کا اور کسی نے حسن کا ہے یہ تیسرا جواب ہے چوتھا جواب یہ ہے کہ حسن صحیح یہ عالی درجے کی ہے صحیح حدیث اس سے انچہ درجہ حسن صحیح کا ہے تو گویا کہ یہ الانگ مرتبہ ہوا گویا کہ پانچویں کس موری حدیث سے مقبول کی حسن صحیح یعنی صحیح سے عالی اگر حدیث صحیح اور حسن صحیح میں تاروز ہو جائے تو حسن صحیح کا درجہ عالی اور انچہ ہوگا یہ مقصود ہے یہ چوتھا جواب پانچویں جواب یہ ہے کہ حدیث حسن کا معنی ہے اس کا مطن اچھا ہے مطن بہتر ہے اور صحیح جو حکم لگایا وہ صند پر حکم لگایا ہے یہ علماء کے جوابات ہیں ضرور نیکے سب صحیح ہوں لیکن اہل علم نے توجیہت بیان کی ہیں چھتا جواب یہ ہے کہ اس میں شک ہے امام ترمیزی کو یہ حدیث صحیح ہے یہ حسن ہے اور اس میں لفظ او محضوف ہے حسن او صحیح حدیث حسن ہے یا صحیح ہے اور سانتوہ جواب ہے کہ حدیث صحیح سند کے عجبار سے ہے اور حسن کا معنی اس پر عمل ہے اس پر لوگوں کا عمل ہے اور ایک اور جواب ہے آنٹواں وہ یہ ہے کہ حدیث حسن اور صحیح صحیح یعنی حدیث صحیح لے غیرہی اور حسن لے ذاتی ہے کیونکہ حدیث حسن لے ذاتی ہی جب اس کی دوسری سند ملتی ہے اسی کی مثلہ اس سے اقوا تو وہ حدیث صحیح لے غیرہی ہو جاتی ہے لیکن یہ کب جبکہ اس کی متعدد سند ہے پہلے حال یہ مختلف جوابات ہیں علیہ علم کے لیکن امام ترمیزی رحمہ اللہ نے یہ اپنی کتاک اندر متعدد یا شاید کوئی حدیث چھوڑتی ہے جس میں یہ نہ کہتے ہوں حاضر حدیث حسن صحیح حسن غریب حسن صحیح غریب متعدد جگہ پر یہ فرماتے ہیں اور کچھ علماء کہتے ہیں یہ خاص اسطلاح ہے امام ترمیزی کی رحمہ اللہ لیکن یہ اطلاق ہے حدیث مقبول پر یہ اطلاق ہے حدیث مقبول پر تو یہ حدیث حسن لذاتی کی تعریف ہوئی اب اس کے بعد حدیث مقبول کی تیسری قسم صحیح لغیرہی صحیح لغیرہی کی تعریف وہی ہے جو حدیث حسن لذاتی کی ہے لیکن بس تھوڑا اتنا بڑھا دیں گے کہ حدیث حسن لذاتی حدیث ہے وہ حسن لذاتی حدیث ہے جبکہ اس کی دوسری سند مل جائے اسی کی مثل یا اسے اقویٰ ایک سند یا اسے زیادہ سند ہے تو حدیث صحیح لغیرہی وہ حدیث ہے یعنی پھر تعریف کریں گے حدیث حسن لذاتی کی پھر آگے بڑھا دیں گے جبکہ اس کی دوسری سند مل جائے اسی کی مثل یا اسے اقویٰ تو یہ حدیث کیا ہوگی صحیح لغیرہی ہو جائے گی یعنی اس کی جو صحت آئی ہے درستگی آئی ہے اپنے آپ سے نہیں آئی ہے بلکہ دوسری سند سے مل کر کے اس کی وجہ سے اس کو یہ صحت ملی ہے درستگی ملی ہے تو گویا کہ حدیث صحیح لغیرہی اصل میں حسن لذاتی ہے لیکن جبکہ اس کی متعدد سندہ اسی کی مثل یا اسے اقویٰ مل گئی تو حدیث حسن لذاتی سے نکل کر کے آگے نکل گیا اور اس کا نام ہو گیا حدیث صحیح لغیرہی یعنی دوسری سند سے اس کو تقویت اور فائدہ ملا کہ وہ صحیح لغیرہی کی درجہ تک پہنچی گویا کہ صحیح لغیرہی کا درجہ حسن لذاتی سے آلہ ہے اسے آلہ ہے صحیح لذاتی کے بعد صحیح لغیرہی اس کے بعد حسن لذاتی صحیح لغیرہی کی مثال امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کتاب التحرق کے اندر حدیث بیان کی اور وہ حدیث قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدہ پھر عن محمد بن عمر جو آپ کی کتاب کے اندر یہاں سے شروع ہے عن محمد بن عمر یہ ابو تحرق کے اندر امام ترمیزی رحمہ مولانا حدیث بیان کی ہے اور اس حدیث کے اندر امام ترمیزی کے جو شیخ ہیں وہ کون ہیں ابو قریب محمد بن علا اور اس کے بعد عبد بن سلیمان اس کی شیخ اور وہ روایت کرتے ہیں محمد بن عمر سے محمد بن عمر یہ صدوق راوی ہیں کیا ہے صدوق راوی ہے حسن حدیث کے راوی ہیں کچھ علماء نے اس کو ضعیف کر دیا اس کا معمول یا حفظہ کمزور ہونے کی وجہ سے اور کچھ نے ان کو حسن کرا دیا تو اس وجہ سے اس کے حدیث کیا ہے حسن ہے حسن لذاتی ہے وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے وہ ابو حریرہ سے کہ اللہ کے حصول نے فرمایا کہ اگر میں اپنی عمد کو تقلیف میں نہ ڈالتا تو وضوع کو یا وضوع کے وقت میں سواقہ حکم دیتا تو یہ حدیث محمد بن عمر جو راوی ہے اس کے وجہ سے حسن لذاتی کی حدیث ہے لیکن اس حدیث کی دوسری سندے میں لی جو میں بخارو یا مولانا بیان کی ہے اس کی وجہ سے یہ حدیث حسن لذاتی سے صحیح لغیری ہو گئی اور وہ حدیث امام بخارو یا مولانا بیان کیا ہے کتاب الجمعہ کے اندر اور کہا کہ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک انا بیز زناد عبداللہ بن زکوان انا بی حرید رضی اللہ عنہ قال قرآن صلی اللہ علیہ وسلم لولا نشق الامتی لامرت من بسواک اور مسلم کے اندر ہے تو یہاں پر اسی حدیث کی دوسری سند میں لی وہ کیا ہے اس کے راوی کون ہے محمد بن عمر نہیں ہے بلکہ ابو زناد روایت کرتے ہیں کسے آرز سے عبداللہ بن محمد وہ روایت کیتا ہے ابو حریرہ سے گویا کہ دوسری سند میں لی کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہو گئی جو محمد بن عمر کی حسن لذاتی تھی اب حسن صحیح لے گئی ہو گئی تو ایک ہی حدیث جب اس کا حکم تھا یہ حدیث حسن ہے دوسرے شاہد کے طور پر یا متعابات کے طور پر دوسری سند ملی تو اس کی وجہ سے اس کا حکم کیا ہو گیا دوسرا ہو گیا وہ صحیح لے گئی ہو گئی گویا کہ حدیث سے صحیح لے گئی ہو گئی وہ حدیث اصل میں حسن لذاتی ہی ہے جبکہ اس کی متعدد سندے ہوں تو یہ حدیث صحیح لے گئی اور اس کی مثال ہوئی قال حدثنا ابو قریب وہ محمد بن عالی ان کا نام ہے وہ روایت کہتے ہیں حدثنا عبد عبد بن سلیمان وہ روایت کہتے ہیں محمد بن عمر من القبع اس سے روایت کہتے ہیں جو حسن درجہ کرابی ہے اب آئیے حدیث حسن لغیرہی کی تعریف حدیث حسن لغیرہی کی تعریف یہ کہ وہ حدیث جو اصل میں ضعیف ہے معمولی کمزوری کی وجہ سے جبکہ اس کی دوسری سندے مل جائیں تو حدیث حسن لغیرہی وہ حدیث ہے جو اصل میں ضعیف ہے لیکن اس کے اندر جو ضعف ہو کمزوری ہو معمولی کمزوری ہو جبکہ اس کی متعدد سندے مل جائیں اسی کی مثل یا اسے اقوا تو وہ حدیث ضعیف سے حسن لغیرہی ہو جائے گی یعنی کیا مطلب حدیث حسن لغیرہی اصل میں وہ حدیث ضعیف ہے لیکن کمزوری معمولی ہے کیونکہ آپ نے پڑھا کہ راوی کوئی تو بہت جھوٹا ہوتا ہے جھوٹ کی تحمد ہوتی ہے منکر ہوتا ہے تو ایسی لوگوں کی روایت حسن لغیرہی نہیں ہوتی لیکن کچھ ایسے راوی ہوتا ہے جو کمزور اس کے اندر کمزوری ہے لیکن معمولی کمزوری ہے کہیں پر روایت مرسل ہے کہیں پر معمولی بول ہے کہیں پر انکیتہ ہے وہ دور ہو گیا تو معمولی کمزوری کہیں پر اختلاط ہے تو یہ معمولی کمزوری ہے دوسری سندوں کے ملنے کے وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ یہ بھول چک نہیں ہوئی یہاں پر یہ بات درست ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہ حدیث ضعیف تھی جو معمولی کمزور تھی وہ کیا ہو گئی درست ہو گئی دوسری سندوں کے ملنے کے وجہ سے یعنی جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے ایک بہت ہی عالی درجہ کی بیمار ہوتا ہے اللہ بچائے اور دعا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک معمولی بیمار یہ ہے تھوڑی سی چیز کی ذریعے اس کو صحت اور آفیت مل جائے گی اور اسی طرح ایک آدمی بھول جاتا ہے امانتدارہ ہے سب کچھ ہے لیکن بھول ہے معمولی بھول ہے جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ بھول گیا ہو سکتا ہے لیکن دوسرا آدمی بھی اس کی تاہت کررہا ہے تو یہاں پر جو اس کی معمولی بھول بارد میں شک ہے وہ دور ہو گیا یہ بھولا نہیں ہے دوسرا آدمی اس کی تاہت کررہا ہے ہمیں اس پر کوئی یعنی تحمد نہیں ہے لیکن وہ فطری عادت ہے کہ وہ معمولی بھول جاتا ہے لیکن دوسرے آدمی نے تیسری آدمی جب اس کی تائد کی تو ہم نے اس کی بھول کو کہا کہ اس کی بھول نہیں ہے کیونکہ دوسری لوگ بھی اس کی تائد کر رہے ہیں تو یہ حدیث ضعیف وہ حدیث جس کے اندر معمولی کمزوری ہو دوسری سندس جو اس سے اس کی مثل ہو یا اس سے اقواہ ہو اس سے وہ حدیث حسن لے غیری ہو جاتی ہے یعنی اس کے اندر حسن اور خوبصورتی اور امدگی اپنے آپ سے نہیں آئی ہے لیکن دوسری سندس سے آئی ہے گویا کہ حدیث حسن لے غیری کب ہوگی جب کہ اس کے اندر کمزوری جو وہ معمولی ہو اور اس کے علاقے دوسری سندس آ جائیں جو اسی کی مثل ہو کمزوری کے اندر معمولی کمزوری ہو یا اس سے اقواہ ہو اس سے اعلیٰ درجہ کی ہو تو اس سے وہ حدیث حسن لے غیری ہو جائے گی تو حدیث حسن لے غیری ہی وہ حدیث ہے جو اصل میں ضعیف ہے لیکن معمولی کمزوری ہے اور اس کے کمزوری کا سبب فسق یا کذب نہ ہو بلکہ کہیں معمولی حفظہ کمزور ہو یا کہیں اختلاط ہو کہیں ارسال ہو کہیں انکتہ ہو تو اس وجہ سے جب دوسری سندے ملے گی تو وہ حدیث کیا ہو جائے گی حسن لے غیری ہو جائے گی اصل میں ضعیف ہے لیکن دوسرے امور کی وجہ سے وہ حسن لے غیری ہو گئی حسن لے غیری کی مثال امام ترمیزی رحمہ اللہ نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے یعنی کمزوری کمزوری یعنی ایک پتھر ہے بڑا آپ اٹھو نہیں اٹھا سکتے کمزور ہیں دوسرا نہیں اٹھا سکتے تیسرے آئے ملکہ اٹھا لیے کمزوری ہے آپ کی آپ اکلے نہیں اٹھا سکتے لیکن دوسرے آپ کو ساندھی ہے تو کیا ہو گیا اٹھا لیا ضروری کمزور ہو ہو سکتا ہے کمزور ہو لیکن اسی کی بھی سل بڑی کمزور ہی نہیں تو کمزور کمزور ملا کیا ہو گیا کود ملی یعنی آپ بھول جاتے ہیں آپ بھی بھول جاتے ہیں لیکن آپ بھی وہی بات بتا رہے ہیں آپ بھی وہی بتا رہے ہیں آپ کا حفظہ پچاس پسند ہے اور ان کا بھی حفظہ تو پچاس پسند کیا ہو گیا سو ہو گیا تو آپ کی بات قبول کر لی گئی حالانکہ آپ کمزور ہیں بھول جاتے ہیں لیکن یہ بھی بتا رہے ہیں یہ بھی کمزور ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں تو کیا ہو گیا کہ بھئی سب تو نہیں بھولے ہوں گے تو اس طرح سے حدیث زعیب لیکن معمولی کمزوری جھوٹ اس میں نہ ہو راوی مطمبل کذب نہ ہو منکر نہ ہو تو اس طرح کہ اگر راوی پائے جاتے ہیں تو ان کی کمزوری دوسروں کی ملنے کے وجہ سے تاہید سے کیا ہو جاتی ہے طاقت مل جاتی ہے ایک لکڑی ہے معمولی سی یا ماچس کی تیلی اب اس کو توڑیں گے ٹوٹ جائے گی لیکن اگر ساتھ میں ہوگی تو مشکل ہو جائے گا ایک لکڑی ہے بہت بڑی پتلی ہے توڑ سکیں گے لیکن اگر وہ سب اکٹھا ہو گئی تو نہیں توڑ پائیں گے تو قوت مل گئی کیا ہے تو اس طرح سے معمولی کمزوری معمولی کمزوری سے کیا ہو جائے گی قوت ملے گی اور وہ دور ہو جائے گی اور اسی طرح اگر اس کے عالی بھی مل گئی یعنی جیسے ایک ح ضعیف ہے دوسری سندھ میں ملی جس کے اندر وہ انکیتہ نہیں ہے تو حدیث کیا ہو گئی حسن لی گہ رہی ہو گئی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو جائے کبھی کبھی حدیث ضعیف صحیح بھی ہو جائے گی جبکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہاں پر جو راوی منقطع ہے وہ سکہ راوی ہے یا حدیث مدلس ہے ضعیف ہے تدریس کی ہے راوی نے حدیث مدلس بعد میں معلوم ہوا کہ اس حدیث کے اندر سما یا تصریح موجود ہے دوسری سندھ کے اندر تو ضعیف ہی اب کیا ہو گئی صحیح ہو گئی راوی سے کہا ہے لیکن تدریس کا ہمیں ڈر تھا وہ دور ہو گیا تو کبھی حدیث ضعیف ضرور نہیں کہ وہ حسن لی گہ رہی ہو صحیح بھی ہو جائے گی اس کے راوی ہمیں کیسے ملے اگر وہی سندھ ہے اس کے اندر کسی راوی نے تدریس کی ہے اور وہ تدریس وہ دور ہو گئی تو حدیث صحیح ہو گئی لیکن اگر کمزور کمزور راوی ہیں تو ایک دوسرے کو تقویت دی اور کیا ہو گئی حدیث حسن لی گہ رہی ہو گئی یا حدیث ا لیکن اس کا معنی دوسری حدیث اس کے اندر پائے جاتا ہے تو حدیث کیا ہو گئی حسن ہو گئی اب یہاں پر لے اس کی مثال صاحب ایک کتاب نے ایسی ہی دیئے امام ترمیزی رحم اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے جو مثال یہاں پر پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے قال امام ترمیزی رحم اللہ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیاء بن سعید قال حدثنا یحیاء بن سعید و عبدالرمان بن مہدی و محمد بن جافر قال و حدثنا شعبہ آپ کی کتابیں شعبہ سے یعنی شعبہ کے طریقے سے امام ترمیزی نے رواید کیا انعاسم بن عبید اللہ انعاسم بن عبید اللہ قال سمیتو عبداللہ بن عامر بن غبیہ عبداللہ بن عامر بن غبیہ انعبیہ وہ اپنے باپ سے رواید کرتے ہیں عبداللہ بن عامر بن غبیہ عبداللہ یہ تابعیہ ہیں یہاں کہتے ہیں کہ چھوٹے صحابی تھے لیکن ان کی روایتیں تابعین کی روایت شمر کی جاتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے پیدا ہوئے تھے چھوٹے تھے وہ روایت کے اپنے باپ سے عامر بن ربیہ اور عامر صحابی ہیں کیا ہے عامر رضی اللہ عنہ عامر بن ربیہ صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت بنی فضارہ کی انہوں نے شادی کی اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ نے دو جوتوں پر یعنی مہر میں اس کے شوہر نے دو جوتے دیئے تھے تو اللہ کے رسول نے اسے پوچھا ارادی تھے من نفس کے مالک اللہ نالے نے کیا تم پیسوں کے مقابلے میں دو جوتوں پر نکاح پر راضی ہو گئی تو اس عورت نے کہا ہاں اللہ کے رسول فاجازہ ہو تو آپ نے اس کی نکاح کو صحیح قرار دیا تو یہاں پر مہر کے اندر دو جوتے تھے جس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ مہر کے اندر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے کم بھی ہو سکتی ہے برحال یہاں پر یہ حدیث جو ہے وہ حدیث اصل میں ضعیف ہے عاصم عبید اللہ یہ ضعیف راوی ہیں امام بخاری نے کہا منکر الحدیث اور یعنی امام بخاری نزدیک منکر تھوڑا بڑا ہوتا ہے کچھ علماء اس کو کہا ضعیف ہے لیکن یہ حدیث اس کا معنی امام ترمیزی نے کہا حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کہا کہ وف الباب ہے اور اسی مسئلے کے اندر دوسری حدیث مروی عاصم عمر سے ابو غریہ سے سیحر بن سعید سے عائشہ سے رضی اللہ عنہ بہت سارے صحابہ اکرام انہوں نے بیان کی تو اس جو باب میں بیان کیا ہے راوی یا صحابہ اکرام ان سے حدیث مروی ہیں جو بخاری مسلم کے اندر بھی بوجود ہیں اور ان کے اندر بھی یہی معنی پائے جاتا جو اس حدیث کے اندر اگر یہی ہو بہو حدیث نہیں ہے سار بن سعید کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے مشہور عدیث ہے عورت نے شادی کی اور اس کی مارک کیا تھی کچھ بھی نہیں تھا صرف قرآن تھا قالت زوجت ہے کہ میں مارکہ میں نے قرآن تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا صرف قرآن کو سیکھانے کو مارکہ را دیا اسی طرح سعیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے کم مار یہ ہے یعنی سب سے نکاح بہتر ہو جس میں سب سے کم مار ہو اسی طرح بہریرہ کی روایت جس میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی اور کچھ مہر میں چاندی دی تھی تو یہ مہر چاندی ہوئی اور آنس کی روایت ہے جس میں یہ کہ عبدالبان نوف نے گھٹلی کے برابر وزن سونا مہر میں دیا تھا تو یہ متعدد سند ہیں یا حدیثیں مختلف ہیں اور اس کے میں مہر کا ذکر ہے کہیں پر زیادہ کا ذکر ہے کہیں پر کم کا ذکر ہے اور اس حدیث کے اندر جو عامر بن ربیہ کے حدیث ہے اس کے اندر بھی مہر کا ذکر ہے لیکن کمی کا ذکر ہے جوتے کو مہر قرار دیا گیا جوتے کو تو اس وجہ سے امام ترمیزی نے اس حدیث کو کہا حسن غریب حسن صحیح ان کی حدیث حسن ہے حدیث کیا ہے حسن ہے اگر تو اس کا راوی کیا ہے ضعیف راوی ہے عاصم عبداللہ ضعیف راوی ہے اسی طرح امام ترمیزی خود بہت ساری جگہوں پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث منقطع ہے اس کی سند متصل نہیں ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے حسن ہے دوسری سندوں کی بنا پر دوسری سندوں کی بنا پر گویا کہ جو امام ترمیزی نے جو تعریف کی حدیث حسن کی کہ جس حدیث کا راوی مطمبل کا ذبن ہو یعنی مستور ہو یا مجھول ہو اور اسی طرح اس کے طرح شذوز نہ ہو دوسری حدیث کی مخالفت نہ ہو اور وہ دوسری سندوں سے مروی ہو تو وہ حدیث حسن ہے تو اس پر اطلاع کیا ہے تو بہت ساری جگہوں پر آپ اگر امام ترمیزی کی کتاب جو سنے ترمیزی ہے اس کو پڑھیں گے تو خود حکم لگا تھا کہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث منقطع ہے حدیث منقطع ہے اس کی سندوں سے متصل نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے یعنی دوسری سندوں کی منا پر تو یہ حدیث ہے حسن لغیری کی تعریف ہوئی تو کبھی کبھی حدیث ضعیف حسن لگا ہی ہوگی اور کبھی کبھی حدیث ضعیف صحیح بھی ہو جائے گی جبکہ اس کا راوی سقہ گرنے والا یعنی حدیث منقطع ہے وہ ضعیف ہے راوی کے گئے ہے لیکن ہمیں سند ملی جس میں راوی جو گرا ہوا ہے وہ سقہ راوی ہے تو حدیث کیا ہوگی ہے صحیح ہوگی حدیث مرسل ضعیف ہے لیکن بعد میں تحقیق کی بات ملا کہ وہ حدیث جو مرسل ہے اس میں صحابی فنا صحابی ذکر ہے اور اس نے متصل ہے جو خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے تابع گرنے والا ہو وہ ختم ہو گیا تو حدیث کیا ہوگی صحیح ہوگی تو یہ کہنا کہ حدیث ضعیف جو ہوتی ہے وہ حسن لغیری ہوتی ہے یہ نہیں بلکہ حدیث حسن حدیث ضعیف کبھی صحیح بھی ہو جاتی ہے اس کے اعتبار سے کس کا راوی گرنے والا کون موجود تھا کون نہیں تھا اور کبھی اگر معمولی کمزوری والا ہے پھر معمولی کمزوری ہے اور یہ کمزوری کمزوری کے ذریعے دور ہوئی تو حدیث حسن لغیری بھی ہو جاتی یا معنی کے اعتبار سے اس کا جو حدیث ہے ضعیف اس کا جو زوف ہے یا کمزورے دور ہو گئی تو حدیث حسن لغیری ہو جاتی بہرحال ہر حدیث کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے اور اس کا معنی بیان کہ جاتا ہے تو یہ جو حدیث مقبول کی چار قسمیں ہیں اس کی تعریف ہو گئی حدیث مقبول کی چار قسمیں ہیں اور اس کی تعریف اور اسی طرح اس سے پہلے حدیث صحیح کے بارے ہم گزرا حدیث مقبول کی چار قسمیں ہیں صحیح لغیرہ حسن لغیرہ حسن لغیرہ ان کی تعریفیں گزری ہیں حاضر و باللہ توفیق اللہ سے دعائے اللہ رب اللہ میں علم سیکھنے سیکھانے اور اس پر عمل کرنے ہی توفیق دے موسیقی